اب جب یوت کچھرا اٹھائے گی ڈھکنے لگائے گی کچھرا ساف کرے گی گھٹرے ساف کرے گی سڑکے بنائے گی لوگوں کو کھانا کھلائے گی تو وہ یوت بزنس ٹائکون بزنس مین بزنس انجینئر ایجادات کرنے کے قابل انڈیس ٹیلسٹ اور صدر وزیر آزم کیسے بنے گی یا عوام کو بھوکا رکھ کے ہماری یوت کو ان کو کھلانے کے کام پہ لگا کے خود کرپشن میں لگ گئے مائک پہ بات کر سکتے ہیں مائک بنانی سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان طلحہ عثمان کے ساتھ کراچی کی مہمان نوازی کی روایت نے تمام شہروں کو بلکہ دنیا بھر کے تمام بڑے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا یہ عبدالقادر جلانی برساد موجود ہیں جو کہ ٹیم گارڈن ویلفر ایسوسیشن کے آنر بھی ہیں تو ان کا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیف ہے کہ شروع میں انہوں نے جس طرح لوگوں کو سہری افتاری کرانا شروع کی تھی وہ بھی ہم ان سے جانیں گے لیکن آج بائیس فے روزے کو یہ یہاں بائیس ہزار لوگوں کو سہری کروا رہے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ انیشیٹیف یہ قدم یہ اتنا زبردست سٹیپ آخر کیسے لیا اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بھئی اتنا زبردست سٹیپ جو کہ دیکھا جائے یہ کام ریاست کا ہے یہ آپ اکیلے کر رہے ہوگا کیا بجا ہے اصل بات یہ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پاکستان کے پیچھ سے اس چیز کو بتا دوں کہ یہ ہمارا اکیلے کا کامی علم ناس کے اندر ہمارے سا سارے 300-400 لوگ موجود ہیں گائیڈن ویلفر اسوسییشن ایک ہمارا پلٹ فارم ہے ویلفر اسوسییشن کے پلٹ فارم سے ہم یہ کام کر رہے ہیں یہاں سے نہیں گزشتہ چار سالوں سے کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کرونا کر رہے ہیں گزشتہ دو سالوں سے معاملہ چلے ہیں اس سے پہلے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں جس کا بین بیٹی کی شادیاں سیری افتاری نورمل ڈیس کے اندر بھی راشن لوگوں کے گھروں پہنچانا اس کے علاوہ اکوموڈیٹ کرنا ہاؤسپیٹل کے کسیوں کے مسئلے اسکول کے بچوں کے اگر کوئی مسئلے اس کے اندر اکوموڈیٹ کرنا اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ ہمارے گرینڈ پروگرام ہوتے ہیں سال کے اندر ہمارے چھ ساتھ پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر بائیس ہزار لوگ کی شہری کا انتظام کرنا اس کے اندر بچوں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے گرینڈ پروگرام ہم رکھتے ہیں جس میں کراچی سے تمام اوام الناس کو مدعو کرتے ہیں یہ بھی کرونا کی پوزیشن ہے اس کے اندر بھی تمام سیاسی لوگ تمام سماجی لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنمان میں ہمارے ساتھ شرکت کی مختلف تاجر برادری کے صدروں میں ہمارے ساتھ شرکت کی اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ماشیلا میڈیا کے ایک بڑی تعداد بھی آپ میں موجود ہے ہاتھ پاکستان کے پیسٹر میں ساری چیزیں بتاتے چلیں کہ علملا گائیڈن ویلفر اسوسییشن عید کے فوراں بعد بلخصوص تابون کریں تاکہ ہم ایک آپشن ہم نے اٹھا ہے جو کارکہر میں ہم کام کرنا چاہے ہیں جو ہم فری اسکول اور فری ایک دسپنسری آن کرنا چاہے ہیں جو انشاءاللہ پورے کراچی کے لوگوں کو فری آف کاؤس تعلیم ملے گی اور پورے کراچی کے بچوں کو انشاءاللہ فری آف کاؤس کالیفیکشن ملے گی تو اس کو اوپر ہمارے ساتھ دیجئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے اپنے ساری چیزیں کور کی آج کے بھی جو پروگرام میں 22000 لوگ کے گھروں پہ دور ٹو دور ہم نے پہنچائی ہے انہاں کی ایسٹو پیس کو دیکھتے ہوئے کہیں بھی ایسٹو پیس کی خلاف ہر جنا اور جو سرنہ حکومت نے ایسٹو پیس ہمیں فرام کی ہیں اسی کو ہم نے فالو تھی کوئی اگر آپ کی ٹیم کے ساتھ جڑنا چاہے اس کے لیے کیا اوپشن کوئی بھی ہماری ٹیم کے ساتھ جڑنا چاہے سیدھے سیدھے دو اپشن ہیں ہمارا فیس بک کے اوپر پیج بناوا ہے ٹیم گارڈن ویلفر ٹرس کے نام سے آپ اس کو لائک کریں فالو کریں وہیں پہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں وہاں سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جو اس کے علاوہ پرسنلی جو فیس بک یوز نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میرا موبائل نمبر ہے 03173344556 آپ اس پہ کانٹیک کریں بھی رابطہ کر سکتے ہیں جس کا نہ کسی سے نہ کوئی چارجز ہے نہ کوئی ریسٹیشن فیس ہے ریاست مودیوارا صاحب میں ساتھ موجود ہے اور یہ کسی تعریف کے مہتاز نہیں ہے اسلام علیکم صاحب علیکم السلام اللہ کا کرم بھائی جو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ایسوسیشن بنی ہے یہ ریاست کا کام ہے یہ نوجوان کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر عوضباللہ عمد شہد پرنو بجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی تباہی اور پاکستان کا کسی ایک شعبے میں ترقی نہ کرنا یہ اس بات کی زمانت ہے کہ جو کام ریاست نے کرنے تھے وہ کام یہاں کی یوت کر رہی ہے اب جب یوت کچھرا اٹھائے گی ڈھکنے لگائے گی کچھرا صاف کرے گی گٹرے صاف کرے گی سڑکے بنائے گی لوگوں کو کھانا کھلائے گی تو وہ یوت بزنس ٹائکون بزنس مین بزنس انجینئر ایجادات کرنے کے کابل انڈیس ٹیلسٹ اور صدر وزیراعظم کیسے بنے گی تو یہ ریاست نے ایسا میکنزم بنا دیا کہ عوام کو بھوکا رکھ کے ہماری یوت کو ان کو کھلانے کے کام پہ لگا کہ خود کرپشن میں لگ گئے تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کسی شوشل ورکر نے خوشحالی لاکر کے ریاست کو کہاو تم کرپشن کرو میری دوجہ سے خوشحالی آگئی دنیا کے ایک سو پچپن ریجسٹرڈ اکوا میں متحدہ کے ممالک اور ایک سو تریپن مستقل رکون میں ترقی آتا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر ریاست نے کرپشن کی اور شوشل ورکر نے ملک میں خوشحالی دیو تو یہ اگر اس کے باوجود بھی دردے دل رکھنے والے چند نوجوان چند لوگ اس طرح سے دردے دل رکھ کر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو یہ میرے آقا کی سنت پر عمل ہے میرے آقا کی سنت ترقی بھی ہے میرے آقا کی سنت خوشحالی بھی ہے میرے آقا کی سنت چاند مرید پر پاکستان کا جنڈہ لہرانہ بھی ہے لیکن چونکہ ریاست نے صاحب پانی سہت صفائی تعلیم روزگار یہ پانچ بنیادی حقوق دیے نہیں جس کی وجہ سے ہماری قوم تقسیم اور پارا پارا ہو گئی ہم دنیا کے مال کے خریدار ہو گئے جہاز میں جہاز اڑا سکتے ہیں پائلٹ بن سکتے ہیں جہاز بنانی سکتے ہیں مائک پہ بات کر سکتے ہیں مائک بنا نہیں سکتے فیس بک پہ اللہ اکبر لکھ سکتے ہیں فیس بک کے مالک اور موبائل بنا نہیں سکتے ہم کیمرہ چلا سکتے ہیں کیمرہ بنا نہیں سکتے تو ہم دنیا کے مال کے گوروں کے مال کے خریدار ہو گئے اب جب ایسے عالم میں جہاں ٹوٹی سڑک پڑا کچھنا بھری گھٹر پی آئیے ریلوے برباد ڈالر ایک سو پچ پن کیا بچ جاتا ہے ایسے میں گارڈن ویلپیر ایسوسییشن میں دردے دل رکھنے والے یہ نوجوان یہ بچ جاتے ہیں جو فرشتہ صفت لوگ ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ان کو خراجت حسین پیش کرنا چاہیے اور ریاست کے موپر یہ ایک تمہچہ ہے کہ جو کام تمہیں کرنے تھے وہ میرے وطن کے موئی پر وطن نوجوان کر رہے ہیں تو ان نوجوانوں کو ملک کی باگ دور دے دو ان کو صدر وزیر آزم وزیر بنا دو لیکن یہ ہم کو غلام بنانے کے لیے ہماری یوت کو صحیح وے پر نہیں لارے لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے بچے پاکستان کی باگ دور سنبھالیں گے اور ہوگا خوشحال پاکستان انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت اور دیکھتے رہی ہے حق پاکستان پاکستان زندہ بار